موسیقی جب دن چل رہا ہو بیزی اور جائیے تھو آپ بیک موسیقی آئی نیڈا بریک اس لیے دیلیٹ دیلیٹ سلی تو تھرزی ریڈیو وی اپنا دیلیٹ دیلیٹ ہمارے ساتھ ایر ٹی سی کوال لئک ہیں فانسہ فاروی کی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے آج کھو مارے ٹوپک ہے اس کے اوپر ڈسکشن کی جائے گی تو لیتے ہیں ان کو آنے ولکم کرتے ہیں ہلو ہلو السلام علیکم و علیکم السلام کسی ہیں کمل بالکل ٹھیک ٹاک آپ سنائیے کیا حالات ہیں الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹاک اور فائزہ کیسی ہیں آپ اسلام علیکم آگیش میں ٹھیک ٹاک واللہ آپ کسی ہیں الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹاک اور کیا ہورے اس وقت کراٹی میں کیسے حال ٹال ہیں کراٹی میں چنک ہے کچھ بارش ہو کا بہت ہونے کچھ بارش ہو رہی ہے ابھی پسلے دنوں کچھ بارش ہوئی یہاں پر مختلف جگہوں پہ ویسے حالات ٹھیک ہی اللہ کا شکر ہے جی آج کا ہمارا ٹاپک جو ہم نے لازم ٹھیک ڈسائیٹ کیا تھا کہ ہم بات کریں گے جب ہم اپنے بچوں کو بہت زیادہ فیسلٹیٹ کرتے ہیں یا پر کونفرنس دینے کی ہم بات کر رہے تھے کہ کونفرنس بات کرنا چاہیے کہ کچھ سے بچوں کا مددینس ختم ہو جاتا ہے لیکن پھر اک جو چیز جو دیکھنے میں بہت زیادہ اس وقت میں نظر آرہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بلکل کرتے ہیں نیستان یا پر بچوں کو کبھے دیتے ہیں ڈانٹ نہ چھوڑ دیتے ہیں تو پر بچے کچھ حد تک ہو جاتے ہیں اور ورکنفیدنٹ مطبع ہو جاتے ہیں تو اس کے حوالے سے آج ہم دسکشن کریں گے جی بلکل صحیح ہے ہم ستارٹ کر سکتے ہیں جی بلکل بلکل جیسے آپ نے کہا کہ بہت زیادہ تاریف کریں یا بہت زیادہ خرٹیسائز کریں تو دیکھا یہ جائے کہ ماتبچے سپوائد ہو جاتے ہیں یا پھر ان کا کانسیم ہو جاتا ہے تو پاپلر بلیٹس پار میں کوئی ہوں یا پاپلر سیکشن میں کوئی ہوں تو وہ یہی ہے لوگوں کا کہ جب بچہ کوئی اچھا کام کرے تو ہم پوراں سے آگے بڑھ کر تاریف کرتے ہیں کہ باہت زیادہ 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 بہت اچھا کام کیا اور ہم سترے کوئی ہم سکتے ہیں کہ یہ کانسیم دوسر کے پار پر کام کرے گا اور on the contrary ہم کتے ہیں کہ کرتیف ہم کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے بچے کا کانسیم نہیں ہو جا ہے جبکہ سترچس ایسی اوزم ہیں اور جسے سائیکولوجی کے دونین لے کی جاتی رہی ہیں تو جس میں ہمیں کچھ ایسے رسائرٹرز کی سیدیز ایسے جس سے یہ یعنی یہ ہمیں ریزولٹ ملتے ہیں کہ ٹریس کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ کانفیدنس دوسرے ان دی لانگ رن کانفیدنس یا سیسے سیدی لے جاتی ہے یعنی شورٹ رن میں تو وہ بہت اچھا ریزولٹ دے رہا ہوتا ہے جس میں شورٹ رن میں تو آپ کو لگتا ہے کہ بچے کا کانفیدنس بہت آپ نے بہت بوست کل دیا اور ناو مینر کیا بہت کان دو جو بھی آپ تاہر ہیں لیکن ایک انگی نورم رن اس کے سائی دی فیکس ہیں اس کے سچ پچھ رکشن ہیں تو چند کہ ہمیں یہ بات ہمارے نظروں کے سامنے نہیں اس کے نیجید ایسے تک تو ہم اس کو پوزیدو پور پر لے رہے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ سمجھنا غریبی کہ اس کی نیگتیف امپیکس کیا ہے اور دوسی باتی ہے کہ کچھ تنا برا فمجھا جاتا ہے تو کچھ تنا برا فمجھا جاتا ہے تو کچھ تنا برا فمجھا جاتا ہے بجاتے خود لفت نیگتیزم درا نہیں ہے یعنی جب آپ کسی کو کسی کو تفاید کرتے ہیں تو اس کا مطب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کام کے پوزیٹیو اور نیگتیف دو ایسپیکس کو دیکھیں تو جب آپ کسی کے پوزیٹیو کو بھی سامنے رکھتے ہیں اور کسی چیز کے نیگتیف کو سامنے رکھتے ہیں تو آپ امپروز کرتے ہیں یعنی پوزیٹیو سائیڈ جو ہے وہ آپ کو آپ کی کونسیدنس کو کمی ہونے دیتی اور نیگتیو سائیڈ یعنی آپ کی کونسیدنس کو ایسے ہی بڑھاتی کہ آپ جو ہے وہ بچ سمجھیں کہ آپ آپ نے سب کچھ کر لیا اور اس نے امپروزمنٹ کی کوئی دیائش نہیں ہے اور جے نیگتیف ہیں وہ آپ کی کونسیدنس کو بہت سمجھنے رکھتے ہیں جو اس نے امپروزمنٹ کی کوزیٹیو سامنے رکھتے ہیں تو اس میں بیلنس میرا خیال ہے کہ کبل تو تہرے اس کو کمجھنا کہ یہ کام جا پر رہا ہے اور اس میں ایک بارلنس جا ہے ہم ٹھیک ہے جی فالزا جی میوش کبل نے بہت اہم پوائنٹ کی طرف توجہ دلائی کہ تاریف بات وقت کرنے کے نتیجے میں بچے کا کونسیدنس تاریف سے جو جاتا ہے اور تاریف جن کونسیدنس جس بنیاد پر ہونا چاہیے تھا وہ فاؤنڈیشن ڈیویلپ نہیں ہو پاتی یہ ایک ایسپیکٹ ہے دوسرا جو آپ کو بنیادی سوال یہ تھا کہ بچہ غلط کام کرے اور ہم اس کو ڈاٹیں گے نہیں تو وہ اوور کانفیڈنٹ ہو جائے گا تو میں اس میں مطلب میری خیال یہ کہ ہم بچے کے کس چیز کو غلط سمجھ گئے ہیں پہلے ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے صحیح چونکہ ہم جی سسائٹی میں رہتے ہیں تو ہم بچوں کو اپنے انداز سے دیکھے چل رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ذہن میں اپنے سٹینڈرڈ ہیں مینوریزم کے بیہیوئر کے اور جہاں کوئی بچے ان سے آدے پیچھے ہوتا ہے تو ہمیں فوراں وہاں پہ لگتا ہے کہ ہمیں ایک آواز نکالی ہیں یا بچے کو ڈانٹنا ہے یا کچھ ایسا کرنا ہے تاکہ یہ کام کرنا چھوڑ دے تو اصل میں ہمیں بچے کی جو بچے کام کرے اس کے حوالے سے پہلے ہمارا پرشیپشن ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ کام بچے کر رہا ہے ٹھیک ہے مثلا آپ اس بچے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوں ہم بک کرے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کھل لے جانا جاتا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری پڑھائی کے وقت ہے پہلے تم پڑھائی کرو تھے اور اب آپ اس بات پر بہت ایک لمبی دسکشن ہو رہی ہے لیکن دونوں اپنی ہار نہیں مان رہے ٹھیک ہے تو اصل بات یہ کہ ہمارے جو بچے کو دیکھتے ہیں کھل نہ کھل نہ کھل نہ بچے کی نید ہے ٹھیک ہے ہموپ کرنا سوسائیٹی کے ضرورت ہے اس وقت یعنی بچے کے کچے کو کسی مسائیسیDR پہیدا ہوگیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی سلامتی سے یہ کہ وہ ہموپ کرے ہیں یہ ہم چاہتے ہیں لیکن اہم بات یہ کہ بچے کی بنیادی نید کیا ہے ہموپ کرنا کے بچے کی بچے کی نید ہے کہ اس کو کھلے پور میں بھرگور موقع ملے جب ہم بچے کی نیٹ کو اس طرح سے دیکھتے نہیں ہیں تو ہم اس کو روپنا توپنا شروع کر دیتے ہیں جب ہمارا پرسپیکٹیو کلیر ہو جاتا ہے کہ یہ بچے کی جو خواہش ہے جائز خواہش ہے یا ناجائز خواہش ہے تو ہمیں بہت سچیز سمجھ میں آنے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا پرسپیکٹیو یعنی پیرنس کا یا ان کا پرسپیکٹیو سیٹ ہونے کی ضرورت ہے صحیح اور اگر واقعیتن ایسا ہو رہا ہو کہ بچے کوئی فرسکر اس نے کوئی ایسی ڈیمانڈ کی تو واقعی درست نہیں تھی ٹھیک ہے تو اس میں ایک اہن چیز یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بچے کو آپ ایسا نہیں کہ نو نہیں کہیں گے آپ اس کو نو کہیں لیکن نو کہنے کے ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی حال میں بچے کے ساتھ بس رسپیکٹ فول نہ ہو صحیح آپ نے نو کہنا ہے رسپیکٹ کے ساتھ ہم نہیں چاہتے ہیں ہم نو تو کہتے ہیں ہم ہم بہت بلنٹلی کہتے ہیں لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بچے کی میں ایک سیلپ رسپیکٹ ہے اور اس کی سیلپ رسپیکٹ اتنی ہی کرنی ہے جانے کی بڑے آدمی کی کرنی ہے صحیح صحیح بلکل صحیح اس میں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا پائنا میں بہت اچھی بات کیے جو پہلی بات انہوں نے کہیں بچے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم کچھ اور کروانا چاہ رہے ہیں اگر ہماری چانتر کے حساب سے اس کا وہ جوہہر نہیں ہے یا یہ ہے تو ہم ingressoraj gratuitiseum بات اپنکavior تو اگر اس کو اس طرح سے مشکل کرو کہ کہ protecism لیکن لیکن یعنی جو ہم کروانا چاہ رہے ہیں اس کے لئے اگر اس نے ہماری مجھے کے مطابق کام کیا تو ہم اس کو تاریخ کریں گے اور اگر اس نے ہماری مجھے کے مطابق کام نہیں کیا تو ہم اس کو کرسائیز کر سکتے ہیں یہ جو سکشن ہے اس کے بارے میں سوشن کی وجہت ہے دوسری تھی جو میں بات کروی تھی اس کے سائل افیکٹس کے ایک کے کیا ہیں جبکہ بزاہر تو ایسا مجھے آرہا ہے یا یہی خیال ہے عام خیال ہے یہ ایک بہی پیس کو اچھی پیس ہوتی ہے اور ان کروی میں بھی ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے اگر کسی نے اچھا کام کیا ہے تو یعنی جو رہا ہے یعنی جو رہا ہے یعنی جو رہا ہے یعنی جو رہا ہے تو ہم دیپر لیول پر دیکھیں گے تو کہ پیس کر رہے گی اگر آپ جو ہوتی جو رہا ہے کہ اچھا ویڈیو بھر خیال ہے یعنی جو رہا ہے یعنی جو رہا ہے یعنی جو رہا ہے یہ بہت جنرل کیا ہے یہ بہت جنرل کیا ہے آپ نے اچھے کام کو ایک مولیج کیا ہے اگر ہم کسی کے کام کو یہ بیتری لانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو study کریں گے اور اسے یہ یعنی feedback جانتا ہے تو ہماری طرف سے یہ ایکنالوج مجانی چاہیے وہ یہ کہ ہمیں کیا چیز اچھی لگی یا ہم اس کے کام کو ڈسکرائب کریں کہ اس میں اس میں اگر وہ کل آرچ چیز ہے کل پیمتنگ دائی چیز ہے تو اس کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے اس میں کل آرچ چیز کیا گیا ہے اس میں پرسپیکٹیف یا آئیڈیا کیسے پیش کیا گیا ہے یا اس کے اندر جو ہے وہ کوئی اور اسا ایمپورٹن ایسپیکٹ ہے تو جو بچہ ہے اس کو یہ سمجھنے آئے گا کہ اس کا کام ایمپورٹنٹ ہے جس کو اس نے study کیا ہے اور اس کو feedback دیا ہے اور اب اگر اس نے کوئی ایمپورٹنٹ کی نجائش ہے تو وہ کرنا بھی جائے گا تو ایک تو اس کے اگر ہم ان کی ان کے کام کو ہر دسہ پریس کے ساتھ پوائن کر دیتے ہیں تو بچے جائیں اس کے عادی ہو جائے ہیں یعنی ہم ایک طرح سے ان کو اس بات کا عادی دناتے ہیں کہ تم زندگی میں کسی کام کو اس لیے نہیں کرو کہ وہ ایمپورٹنٹ ہے یا وہ کرنے کا کام ہے یا وہ بہت اہم ہے یا تم چاہتے ہو کہ وہ کرو بلکہ اس لیے کرو کہ اس کے بعد تمہیں تاریف ملے گا تاریف ملے گی تاریف ملے گی ایک داریف ملے گی اور اگر کبھی ایسی سچویشن آئے گی کہ جہاں پر کسی کام کو کرنے کا کوئی منفل فائدہ نہ ہو یا ٹینجبی کوئی فائدہ نہ ہو لیکن وہ ماشرے کے لئے وہ کارنے والا کام ہیں مثل کسی کی مدد کر دینا اور اس میں کوئی چھلا نہ رکھنا تو یہ وہ کب سیچھے گا یہ وہ کہاں سے سیچھے گا کیسے سیچھے گا کیونکہ اس کا تو یہ سیچھا ہے کہ جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے بعد میں کچھ ملتا ہے اور اب ان نہیں ملے گا تو اس کا مطلب ہے وہ کام میں ہے میں کیوں کروں تو یہ اور کاریے ہاں صحیح بات ہے ایسے ہیں اس کی وجہ سے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر دفعہ کوئی بھی کام کرنے کے اوپر اگر گھر والوں کے روئیہ یہی ہو کہ کچھ بھی بنایا ہے کچھ بھی کیا ہے ہومورک اچھے سے کیا ہے تو ہر دفعہ تعریف کرنا ان کو پریز کرنا جو بہت زیادہ امپورٹن ہو جاتا ہے تو اس کا جو ایک سائیڈ اپیکٹ بہت زیادہ نظر آتا ہے کافی لوگوں میں یہ چیز نوٹس کرنے میں آئے ہیں کہ ان کو سیلف پریزنگ کی بھی عادت ہو جاتا ہے مطبع اگر وہ کسی جگہ پہ جاتے ہیں اگر ہم کسی لڑکے کی بات کریں یا کسی ورکنگ ورکنگ جو بھی کسی دارے میں کام کر رہا ہے اس کی بات کریں تو اگر ادارہ اس کی تعریف نہیں کر رہا تو یا تو وہ بہت جلدی دی مورالائز ہو جائے گا اس کا جو جتنا بھی اعتماد ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ وہ تلسٹریز کا عادی ہو چکا ہے کہ اس کو بات بات پہ سرہایا جائے یا پھر یہ ہوگا کہ وہ خود اپنے آپ اپنے آپ کو ہوایا کرنے کے لیے خود سے سب کے سامنے اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنا شروع کر دے گا کسی بھی طریقے سے اور یہی حال اگر ہم لڑکیوں کی بات کریں جو کہ اپنے سسرالوں وغیرہ میں جاتی ہیں ان کو بھی اگر اس تنہا کی تعریف جو اپنے گھر پہ ملنے کی ہے وہ عادی تھی اور وہ نہیں ملتی شوہر کی طرف سے سسرال کی طرف سے تو وہاں پہ بھی یا تو لڑائی جگڑا شروع ہی جاتا ہے یا پھر دوسری طریقے سے کچھ اپنی مپورٹنس دلانے کا جو کہ بات وقت نگٹیو بھی ہو جاتی ہے تو وہ سلسلا شروع ہو جاتا ہے ملکلی، ایسے ہی ہے کیونکہ ہم نے اپنے کو مشکلہ کیا پہ تو جیسے میں کہا کہ اب وہ یہ دیکھ لگا کہ اسے بانے میں کیا ملتی ہے یا نیسے پہ بار سرہاں اس کو بھی ہم نے افیکٹ کیا کہ اگر کسی سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ کوئی اچھا کام کیا ہے وہ کیوں کر رہے ہیں تو اس کے جواب آئیے کہ اس کے سوال کیا ہے کہ اس کے سوال کیا ہے یعنی یہ روارڈ کر رہا ہے وہ اس میں کر رہا ہے کہ یہ اچھا کام ہے تو یہی حال تو آپ نے کہا کہ بچپن سے ادر ہم نے یہ سکھایا ہے تو اب جانب بڑا ہوگا کہ اسی سکھلیشن میں جائے گا اور اگر کنس دانا کاسا اس کو اس کے کام کو اکنالجمنٹ نہیں لی ہے کہ اس کے ساتھ نہیں لی ہے تو اس کا کانپیٹنس کچھ سے نیچے آ جائے گا تو ہمیں یہ پوشنی کی ضرورت ہے کہ یہ جو پرسن ہے یہ سٹرانگ یعنی اس کا سلس اچھنی ہے وہ سٹرانگ ہے مر defensiveにな Ridять ہے ہم نے اس کی تzشاید نہیں لی ہے کیونکہ یہ یہ رایا اور رایا ہے اپنے ہر کام کر رہے ہیں کیونکہ اس ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکل کیونکہ کبھی آپ کا مر حس چکر کر لوگنا کبھی چھوٹ رہا ہمر حس ایسی ہی بھی موٹیویٹ ہو رہے ہیں کہ اس کے معامل میں پر یا سٹیٹے سائز کرنے پر تو پھر ہمیں اپنی یعنی ہمیں اپنے آپ پر غالتے ہیں کہ ہمارا جو کانسیڈنٹ ہے وہ کہاں پر کھڑا گا ہے یہ ضرورت ہمیں ہر ضرورت نہیں ہمیں صحیح بات ہے بالکل یہ کہنا ہاری تھی کہ اگر سر بنید کہنے کے وقت بہت ہے یعنی تاریخ کر رہے وہ مطلب کیا ہے تو یہ بے چینک ایک طرح کی پرشیف والیو ہے ہماری کسی کے لیے اگر ہم کسی کی تاریخ کر رہے ہیں یا اگر کوئی ہماری تاریخ کر رہا ہے تو اسی نظر میں ہماری والیو کیا ہے یا اگر ہم بچے کے حوالے سے بات کریں اگر ہم بچے کے حوالے سے اس کی تاریخ کر رہے ہیں تو یہ ہمارا پرپیکشن میں بات کر رہے ہیں اور اگر ہم نہیں کر پا رہا ہے تو اس کی تاریخ کر رہے ہیں ہم صحیح ہماری جو اور یہ ایسٹیمیٹڈ ویلیو ہے ہماری ایسٹیمیشن غلقی ہو رکستی ہے اور ٹھیک بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ ہمیشہ ایسٹیمیٹڈ ویلیو ہے ہم بالکut اور اس کے حوالے سے کام کو اکنالج کر رہا ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن کیا وہ صرف ولی کر سکتا ہے جو اس وقت نظر آ رہے ہیں یا وہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کر سکتا ہے تو وہ جو اس کے علاوہ بہت کچھ کر سکتا ہے جو اس کے علاوہ بہت کچھ کر سکتا ہے وہ ہمارے کامی نہیں ہے ہم اس کو ایسٹیمی کر سکتا ہے بلکل اسے ہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی فائزہ آپ سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ اگر کوئی ہم اسے اپنا کام دکھاتا ہے یا کوئی بھی کام کرتا ہے تو ہم مطلب سب سے پہلا ہمارا جو ایک رسپونسبل ایٹیٹوڈ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے کام کو اکنالج کریں لیکن بچوں کے ساتھ ہمارا ہی ماملہ نہیں ہوتا ہم بچوں میں ماملے میں ایک دم پہ بلیک ہے کام یا وائت ہے رائت ہے یا رونگ میں کٹیگرائز کر دیتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہوتا انسان کے ہر کام میں کچھ اچھی اسپیکٹ ہوتے ہیں کچھ کام اچھی اسپیکٹ ہوتے ہیں کچھ ایریات اف ایٹرومنٹ ہوتی ہیں کچھ ایٹرومنٹ ہوتی ہیں کچھ ایٹرومنٹ ہوتی ہیں بچوں کے بعد میں ماملہ کرتے ہیں اس چیز کو بطور خاص پیشنا چاہیے کہ بچے کوئی بھی کام ہے بچوں سے ہنڈ رائٹنگ کہیں کہ بچوں کا بڑا بچے بیٹارے ہیں بڑی ہماری ڈانٹ سنتے ہیں کہ وہ اکچھ نہیں دکھتے بچوں کا بڑا 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 ب اس کے انوائم کو یہ اچھا کرنا چاہیے صحیح جس اچھے کام کو جس اچھا کرنا چاہے گا وہ اچھا ہی اس کے اندر اٹھے گا اور جسالی کام کو یہ ساتھے گے کہ آپ کی کام میں یہ خاص کردیا ہیں اس کو غلط غلط اچھا کردیا گے اور اس کا خانکیڈنس بلد اپنی کی بدایے اور اور لوگ ہو شروع جائے گا صحیح ٹھیک ہے یعنی بچے کے بارے میں مثلا آپ کی معمی ہے کہ یہ پیٹھی امہ تو اچھے اگر پاس بچے کو مہا پر ہونے نہیں چاہیے پیٹیم کے دوران لیکن اگر بچے وہاں موجود ہیں بچے اس بات کے بارے ان کے کان لگے ہوئے ہیں کہ تیچر اور پیرنٹ کے درمیان چاہاں گفتگو ہو رہے ہیں اور بچے اس نظر سے اپنے آپ کو دیکھنے لگتا ہے تو ہم جب بچے کو اس کے سام کے اچھے تحریوں کے بارے میں بتائیں گے اور اکنالج کریں گے اور اس میں کوئی جنرل پیز کا ورڈیوز بھی کریں گے جسے کلی چون نے کہا تو اس سے بچے کے لگے اس کو ہی تپے سے دے گے کہ یہ میرے کام کے اچھائی ہے اور اس میں مزید اس کو دیولپ کر سکتا ہے یہ ایک ایسپیکٹ ہونا چاہیے کہ تاریخ ہمیشہ کچھے اس پیسیفک چیز کی ہو جنرل ورڈ ہم نوزدہ کریں سہیزا جو اور ایک خیال میں بھی ہوئے کہ جب بھی کہا جائے کہ نہیں جب بھی کہا جاتے ہوں نماز کے دن اس طرح سے پیز اس طرح سے تاریخ نہیں کرنا جائے تو اکسہ تیرہی سے کہتے ہیں کہ بچے تو کچھ ہوتے ہیں اور بچے تو کچھ چاہتے ہیں ان کی تاریخ کی جائے اگر آپ بچوں کے پرسپیکٹف سے دیکھیں تو بچہ جس کام میں انٹرکٹرڈ ہوتا ہے اس لیے انٹرکٹرڈ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے کے انعام کر دیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد یہ چیز نہیں ہوگی میں بہت چاہتے ہیں کہ جب وہ کسی چیز میں انٹرکٹرڈ ہوتے ہیں کسی چیز کو واقعی ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کبھی انٹرکٹرڈ ہوتے ہیں بلکہ یہ جن کے بچے اپنے اور جن کے آگ پاس بچے ہیں انٹرکٹرڈ ہوتے ہیں انٹرکٹرڈ ہوتے ہیں یہ ایتنا نگن ہے کہ آپ کسی پرسپو آوازی دون سوری چلے ہیں تو وہ اپنے کام کو چھوڑ کے نہیں آتا تو اس کے لیے وہ خانچہ دین پرسپو بہت انرکٹرڈ ہے وہ ہم نہیں کنا رہے ان representan ڈبوائی بل, وہ خود سے ہے کیونکہ وہ اپنا اک جو witnessing نکلی viu ک اب تو ہوتے ہیں ڈیانے اور نکلی کر رہا ہے اس کے انگر ہوتے ہیں جب ہم انکوڈیوز کرتے ہیں اس طرح کی تیزیں مثلا ہم چوتے بچوں کو اس کے کلز دوتے ہیں یا ہم چوتے بچوں کو اور ریزارٹ کی شکل میں یا اس طرح کی وربل اکنالوجی میں اطلیج کرتے ہیں تو پھر وہ اس کے ارمے دیں صحیح وہ شروع سے ایسے نہیں ہوتی وہ ہم ہماری طرف سے کچھ یہ میسکیز جاتے ہیں تو پھر وہ ریکوائر کرتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے آپ کو دیندگی کے لیے ٹھڈا اعطا fists کر دیں گا یا وہاں گے اس میں چیز ملی گا یا طرف سے تو یہ تے ہم جوابیں دوسٹی و nervات کر آره پھر وہ اس کے قاموں کو تجانبیری رہوات کرتے ہیں وہ اس کے باشے چیز کرتے ہیں شایز3 اس کے بعدہ کسی اس کے چیز خ باتے ہیں کسی ض当 مختیلے یا نون تینجی بل جی رہوارڈ چیزیں سحیح اور یعنی انڈی لانگ رن جو پریس ہے جو بچوں کو گرید پیدا کرتے ہیں انہیں لانچ پیدا کرتے ہیں صحیح اگر آپ بہت ایکسیس پریس کریں اور پھر ان کو موٹیویٹ کرنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ جب تک آپ انہیں بتائیں گے نہیں کہ اس کے بات کیا ملے گا اس وقت تک وہ کام کرے گا یعنی اب وہ پھر ایک مقام آتا ہے کہ وہ آپ کو محلیت کرنے لگتا ہے کہ what are you going to judge بلکل ایسا ہی ہے اچھا کمل ارجن روئی نے سوال کیا ہے کہ کوئی کوئی بچہ بہت زیادہ بدماش ہوتا ہے شرحارتی ہوتا ہے جو مارنے پہ بھی نہیں سنتا کسی کی تو اس کو کس طرح سے صدہارا جائے یہ مارنے سدھی نہیں سنسا ہاں 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 انہوں نے کہا اتنا شرحارتی ہوتا ہے کہ اگر اس کو مارو بھی تو وہ پھر بھی نہیں سنتا تو اس کا کیا کیا جائے اچھا کہ اچھا تو اچھا ویسے یہ بتائیے کہ یہ کف عمر کی وقت کی بات ہے یہ ایج ہے اچھا ہے یہ ایک جنرل ترمب میں بات ہے جنرل ترمب میں کیونکہ کہ ارجن روئی کو تنے بڑے نہیں ہیں ان کے گھر پہ کوئی بہنبھائی ہوں گے شاید چھوٹے ہم تو ہی کہتے ہیں کہ اگر بچہ شرارتی ہے تو وہ بھر زہین ہے اگر وہ نئی نئی شرارت سے کر سکتا ہے تو شرارت پرنا کوئی دوری بات نہیں اور پھر اگر سوال جو سائزہ نے سب سے پہلی بات کی تھی کہ ہم اس پر کروانا کیا کرا ہے یعنی ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا کرے ہمیں بھڑی چائل و بیچ ہی کیا اس فرصیم بڑی بھڑ چائل gost ganz آپ هاں گا ہے جب وڈ بھڑی چائل چیل�گ داری کون سے نہیں تو جہت میری ٹچیز کرا ہے کہ وہ کون سے نہیں تو سارے لنStud 3でした یقیی ٹچیلی yay آپ اس کے س느�ración اخری کہ ہم ان پر تھے hii وہ اس سچ کوئی ایک صور قبول ہے اگر ایک بچہ ہے جسگل نہیں خانا ہے کسی ایک جگہ نہیں بیٹھا وہ تھوڑی دیل میں اپتا ہے کمم رنگے تک کر لگائیں اگر کلاس میں ہے کلاس میں تک کر لگائیں کس کارا ہوتے کہ کل کرمے لگائیں اور دید اس کا مجھکل ہے تو دیکھیں اس کی فضلك میں دیکھیں ہمارے لئے وہ گندہ بھر دے رہے ہیں اور اس کے لئے پانچ منٹ بھر دے رہے ہیں اگر وہ پانچ منٹ کے لئے ایک جگہ پر بیٹھ گیا ہے اور اس پر بیویر یا بیویر کا پھر وہ کوئی لے بل لگا رہے ہیں یا بیویر یا بیویر یا بیویر کا لے بل لگا رہے ہیں تو اس کے لئے پانچ منٹ بھر دے رہے ہیں یعنی اس کی کچھ نہیں ہے جو کہ جو کہ بہت نیچرل ہے اور اگر وہ ان نیچ کی وجہ سے کوئی کام کر رہا ہے تو وہ کوئی دری بات نہیں ہے لیکن جو بہت ایکٹیو دکھے ہیں وہ آپ کو ایسے نظر آئیں گے وہ کہ ہر وقت کچھنا کو جمع کرنا ہے وہ ایک جگہ پر بیٹھل اس پل اپنے گا سکتی ہے وہ آپ اگر کہیں کہ تم وہ بہج اور اسنی دیر تک نہیں اٹھنا تو وہ ایسا نہیں کرتی ہے چونکہ وہ ایکٹیو ہے وہ یعنی اللہ کا لگا یہ بنایا ہے تو اس میں کوئی درائی نہیں ہے بانکہ یہ بہت اچھی بات ہے ہم نے اس کے شکر عدد کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمام نیمتوں کے ساتھ ہمیں اولاد دیو ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے ریشان خان پوچھتے ہیں کہ بچوں کو مارنا نہیں چاہیے لیکن ماں باپ کو بچوں کو تھوڑا سا دھرانا چاہیے تاکہ آپ کا بچہ آپ کے ڈر کی وجہ سے کوئی غلط کام نہ کرے اور ہم لوگوں کو بچوں کو کتنی عمر تک موبائل سے بچانا چاہیے کیونکہ آج کل بچے موبائل پر بہتتا توجہ دیتے ہیں یہ میں چاہوں کہ فائزہ کا بہت ہے یہ بہت سے سوال ہے کہ ہمارنا نہیں چاہیے لیکن درانا چاہیے مارنا نہیں چاہیے اچھا اور دوسرا یہ کہ بچے کو موبائل کی موبائل جی ان کو دینا چاہیے جی دینا چاہیے جی تو پہلے دوسرے سوال کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اصل میں میرا فالے پہلے ہم یہ دیکھ لیے بچے کے لیے موبائل کتنا ضروری ہے ٹھیک ہے تو آئی جو لیے موبائل چاہے بچہ ہو یا بڑا اس کی ضرورت اس وقت پڑے جی جب وہ واقل اس کی نیڈ ہو ٹھیک ہے مطلعہ جیسے آپ کسی کام میں انوال جس میں آپ کو تکنالوجی کی ضرورت ہے اور اس کو پرفارم کرنے کے لئے آپ کے پاس موبائل یا کوئی گیجٹ ہو سکتا ہے لیکن اس وقت اس طرح سے ہم موبائل ہمارے دھروں میں جوز ہو رہا ہے اور اس میں بچے بڑے بھی شامل ہیں کہ ہم نے موبائل کو انٹیکینمنٹ کے ذریہ بنا لے اور ہمارے پاس جب کچھ کرنے کو نہیں ہوتا یعنی جو زندگی کے ضروری کام ہے ہم نے وہ کر لیا اس کے بعد سارا وقت ہے اب ہمارے موبائل کے ساتھ ہے تو تو موبائل کا بلکل افلت استعمال ہے اور یہ بچے ہی جو نہیں بڑے کے لئے بھی نہیں ہونا چاہیے بچوں کے ہاتھ میں جس وقت ہم موبائل دیتے ہیں تو بہت زیادہ مسئلیں کریئے ہونا شروع ہو جاتے ہیں بہت سے مسائل بچوں کے بھی کریئے ہونا شروع ہو جاتے ہیں یعنی تکنولوجی جو ہے وہ اس وقت انسان سے انسان کا تعلق پیدا نہیں ہونے دے رہی بلکل 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 پیدا ہوتی ہے ہم تیسی رو دھان کے بچوں میں دیویلپ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر وہ کیا کہنے چاہیے کہ چھوڑی سی بورڈم کا ردھان زیادہ بڑھ جاتا ہے ایک طرف شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ بوریت ہے تو اس بھی موبائل دے دیا جائے بالکل اور والدین بھی سمجھتے ہیں کہ مثال کے لئے لوگ ڈاؤں ہے بچے کچھ نہیں کر سکتے بور ہو رہے ہیں چل ان کو موبائل دے دو موبائل دے دیا جائے موبائل کے نتیجے میں بوجھت زیادہ بڑھے گی بلکل چونکہ آپ کا ذہن جو ہے بس کچھ کر نہیں رہا اور آپ کو اس کی کچھ اس کا کوئی اند نہیں ہے تو موبائل دے دیو تو جتنی مطلب چیزی بار تو یہ کہ پندرہ سالہ سال کے عمر میں آپ اس پردے ہیں موبائل دے جتنی نیڈ ہو اگر آپ نے کوئی کمیونکیٹ کرنی تیجز آپ موبائل استعمال کریں یعنی اس کا ایک ذمہ دارانہ استعمال ہونا چاہیے یہ انٹرینمنٹ کے پرپس کیلئے ہونا ہی نہیں چاہیے بلکل اس وقت ہم نے ایڈکیشن کیلئے بھی اس کا بہت زیادہ استعمال کرنا شکل کر لیا بہت سی ایسی چیزیں ہیں لائس میں جہاں ہم بچوں کو ان کا تجربہ کروا سکتے ہیں لیکن ہم اس کی بھی زہمت نہیں دیتے ہم وہ بھی کسی گیجٹ کے ذریعے کروا رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک بچے کو آپ نے پڑھا رہے ہیں ہم تو ہم بچے کو گارڈن میں لے جا کے درخت پاس کلو کیوں نہیں بتاتے کہ یہ تری ہے اس کے میں اپنی اوکسیجن ملتی ہے یہ اس کے پتے ہیں یہ اس کی فوڈ بنا رہے ہیں یہ سارا کام یا تو کسی پیزنٹیشن کے ذریعے ہوگا ہم یا دوسرا طریقہ یہ کہ تیکس بک کے ذریعے ہوگا ہم یا جیسے مثال کے طور پر آپ نے بچے کو ریٹ کے بارے میں بتانے سینڈ کا کچھ بارے میں بتانے تو آپ اس کو لیل سینڈ نہیں دکھاتے بلکل آپ اس کو ایک سیریس کی نہیں دے رہے اس چیز کا تو ہم یہ جیجٹ کو بہت زیادہ ایک چسیبلی استعمال کریں اور انسیسیری اس کا یوز کر رہے ہیں بلکل صحیح بات ہے یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ تصلاح ایج میں یہ کرسکتا ہے جیجٹ کسی بھی کارا آمد انسان کو نہ کارا بنا سکتا ہے دوشمن انسان کو مچھے انسان کو بلکل اس کے اثرات سے تو ہمیں خود بہت زیادہ چاو کرنا اور آگا رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت زیادہ محسوس طریقہ تو یہ درمیان میں آجائے گا ایک کمرے سے کمرے میں کمیونکیشن ہو جاتی ہے تو موبائل نہیں یہ یہ آپ 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 پڑا آپ پڑا آپ یا آپ کسی اور چیز کی بارے ہیں بچوں کو آپ دکھا سکتے ہیں آپ جب کرا سکتے ہیں میرا اپنا پوپن ایکسپرینس دی رہا ہے اور یعنی پیچر کے سافت بارکشاپ کراتے ہیں اور ان کے ساتھ اکڑکن پر آنک کرتے ہیں کہ ایسا یہ کسی پروجام میں بات ہو رہا ہے اس کو میں نے کہا کہ بھئی جن کیوزوں کا آپ یہ لائیت ایکسپریہ ہو سکتے ہیں آپ کو بھی رکھتے ہیں کبھتے ہیں کبھتے ہیں فلاورز ہیں یا توئل ہیں اس کے سیمپلز آپ کلیک کرنے ہوگے اور لے جائیے فینٹوں پر تو ایک سیمپل میں نے کہا کہ جب یہ سب کچھ کتاب میں موجود ہے تو ہمیں کیا حضرت ہے کہ ہم سیمپلز کلیک کریں یا ہم لے کر جائیں تو میں نے کہا کہ جو چیز ریل میں موجود ہے اس کا بھی ارٹیفیشل ایکسپیرینٹی دے نا ہے یعنی سکر اردی میں جو ایک حالت ہم نے اس کا استعمال کیا جبکہ سیمپلز کمالات بہت موجود ہیں ہم نے جو چیز ریالیٹی میں موجود تھی اس کو بھی ہم نے ان ریل یا آرٹیفیشل طور پر پر پریزنٹ کیا ہمیں جو کہ ہم نہیں دکھا سکتے کہ اس کو تو ہم نے اگر کھر دیا تو وہ کوئی کھلٹ ہے اور اگر آپ چیز ریالیٹی کے سیلز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کارٹ کے سیل دکھانے ہیں صحیح بات ہے یا سلائیز بغیرہ دکھانے ہیں اور اگر ایسی کچی چیز کو جو جو زیر ریل نہیں ہے آنکھ سے اس کو اگر آپ پریزنٹ کریں گے تو اس کا اچھا استعمال ہے لیکن اگر آپ نے دیل کو بھی بلکم آرٹیفیشل بنا کے پیش کر دیا تو یہ تو بہت بڑا مستان ہے اور یہ پہلا سوال تھا جو آپ نے سوال دو چیئے اس نے پہلا سوال تھا کہ بچے کو اپنے آپ درہا خواہیے تو اس سوال کے جواب میں نیک سوال کریں گی ان پہرنٹ سے کہ کیا ہم یہ چاہیں کہ اس کے بچے کوئی کام ہمارے خواہ کی وجہ پہ کریں یا ہم یہ چاہیں کہ وہ ہماری ریسپیکٹ کریں اور صحیح کرنے والا کام ہے وہ کریں اور ان کی اپنی نوچجمن دیو تو یہ یہ اچھا انڈکیٹر نہیں ہوگا دین پہرنٹ یا بین ٹیچر یا جو بھی اپورٹی میں ہے کہ بچے ہمارے خواہ کی وجہ سے کام کریں لیکن وہ بڑا ایک مشہور محاورا ہے نا کامل کھلاو سونے کا نوالا لے لیکن دیکھو شیئر کیا سے تو وہ ہم سب لوگوں نے سنا ہے اس کا میں اس کا فائدہ ہاتے ہیں ہم جی جی فائزا جی فائزا اچھا آپ بات کر لیجے کامل میں کھل اس کو نہیں یہ ہم سب لوگوں نے اس کا فائدہ ہاتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاتے ہیں 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 یہ محاورا استعمال ہوتا ہے کھلاو سونے کا نوالا اور دیکھو شیئر کی نگاہ سے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا خوف بچے دن میں پیدا کر رہے ہیں اور بچے پہلے آپ کی طرف دیکھے کہ یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں اور اس کے بعد وہ کرے اس کے بارے ہاتے ہیں اس کے بہت زیادہ غلط اثرات پڑتے ہیں ہمارے 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 ہر اور دوسروں کے نگاہ سے دیکھنے کا عادی ہو جاتا ہے ٹھواؤٹ ڈا لائف ٹھیک ہے مطلب اس کو یہ اس کو کوئی چیز یہ سمجھ میں نہیں آرہی ہوتی کہ یہ کام کیا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک اس کا فیصلہ میں کر سکتا ہوں یعنی فر کانٹیونٹ اپنے اوپر اپنے پرسپیکٹس کے اوپر ڈیویلپ نہیں ہو پاتا ایک مختصان یہ ہوتا ہے موسیقی مختصان یہ کہ جیسا کہ دی کول نے کہا کیا یہ کوئی اچھی وجہ ہے اچھا تعم کروانے کی کہ کسی کے در سے کیا جائے بالکل صحیح بات ہے اور اگر آپ اپنے بچوں کو اپنے خوف نہیں رکھیں گے تو امیجن کریں اوپنے دن کیا ہوگا جس دن آپ بچے کے لائف پر ہٹ جائیں گے یعنی کوئی تو دن آئے گا بالکل صحیح بات ہے بچے کے لیجر ہو گیا آپ مردے مہار مکلتا ہے آپ ہر دن اس کے ساتھ نہیں ہیں لیکن اس دن وہ کیسے فیصلہ کرے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے اس سیچیشن میں مجھ سے کیا کرنا چاہیے آپ سامنے میں نہیں ہے آپ کا خوف نہیں ہے اس دن اس کے لئے اپنی تیمٹیشن سو کنٹر بانا برا مشکل ہوگا کیونکہ آپ کا دنڈا سامنے نہیں ہے بالکل آپ آن سے نہیں دکھا رہے ہیں صحیح بات ہے تو سوڑا سوچنے کی ضرورت ہے یہ بہت بڑا سوال ہے بچے کی پوری جو پیرنٹنگ ہے وہ اصل میں ہماری روایت میں ایسی رہی کہ ہمارے خوف میں بچے نہیں ہیں لیکن خوف میں رہے کے تو اچھی پیرنٹنگ نہیں کی جائے گی صحیح بات دوسرے جات پہ پوائنٹ کلیر کہنا چاہیے کہ کسی سوال سے دلیکٹ تھا جو ایک گیجٹ سے تھا کہ جب ہم گیجٹ بچے کو دیتے ہیں ہمارا مینجی پرپوس ہے کہ بچے خوڑا سا انگیج جائیں ہمارے ہمیں تنگ مانگ نہ کریں ہم کہ اس سے دوسرے طرح ہمیں بھی چاہ رہنہ گا ہمارے بچے انٹلیکٹلی بڑے سمارٹ ہوں ہم پڑھائی وڑھائی میں بہت آگے نکل جائیں مجھے گیجٹ سے جو بھی ہوئیر دیکھ رہا ہے بچہ جو بھی ہوئیر دیکھ رہا ہے یا کارٹون دیکھ رہا ہے اس سے بچے کا جو امیاجنیشن ہے نا یعنی ایبولیٹی تو ایمیجن وہ شدید محاس بلکل ہمارے دور میں جب ہم بچے تھے تو یہ گیجٹ نہیں تھے اور ہم سب کوئی بھی کہانی سمتے تھے تو ہر بچے کے ذہن میں اس کہانی سے مطالب کوئی علاق تثبور تھا دلکل یا مثال کے طور پر اگر ہم نے کوئی علا دین کی کہانی سمیتی تو ہم سب کا ذہن میں علا دین ایسا ہوتا ہوگا ہتاریس چوروں گے یہ جنگل ہوگا اس وقت کیا ہو گیا کہ جسے بچوں نے کوئی بھی جسے مثال کے طور پر بہت مشہور بچوں کی سیریز ہے سلام میں نہیں لے رہی وہ سارے بچوں نے اس کی موویز دیکھنے بلکل اس کے ہیروں کا ہر بچے کی ذہن میں ایک ہاکا ہے تو یہ کیا کیا مطلب اللہ امیجنیشن اس کی بردر سکل تھی کہ جو اس سے پہلے والا پروگر آپ نے دیا تھا وہ کرییٹیوٹی دیتا تو امیجنیشن جو ہے ایک ہے فاؤنڈیشن ہے فر کرییٹیوٹی بلکل آپ نے بچے کی مجنیشن پر کہلے لگا دیتا ہے وہ کچھ پر کرنیا کیا ہے پھر کریوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹر میں دیتا ہے بلکل سارے بچے کسی کے ہیں کیونکے کے ایک چیز ہے ہے کہ ایک اییییی گا موڈل انکے دین میں بنے گا ایک ای کسی کی تکچر بنے گی ہم ہم ایک ہے کو بیتنے کی کجیدے ہیں بلکل ساییی بارے دارکان کی طلب کیجم جب ہ气 کتل ایسا ہے نحن نگوی کریوتو پر.... آپ طلب کی مس Ranch ج Yesterday خطاب کری گ ہے اس کے لئے جیک کو salad کی ایسا ہے اگر آیا سے ع除 عظم نے afتروں کی قربiberی اپنی چیز رئی توجود اس دارم کا آج جانرکا yourself جب انسان بہر ہوتا تھا یعنی جب ہم اپنے دکشت میں بہر ہوتے تھے تو ہم نئی چیزیں خود ہی نکال لیتے تھے ہم اگزیٹلی اچھے بچے کام پہ محروم ہے اس لیے وہ بہتارے 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 ہوتے ہیں کہ چاہیے کہ چاہیے کہ چاہیے کہ چاہیے کہ چاہیے کہ چاہیے صحیح بات اور سب سے بڑا نکھان لیا ہے کہ یہ ایڈکشن ہے ہم والدین کو سمجھتے نہیں ہے ہم والدین خود نہیں سمجھتے زیارے Möglichkeit عشان کا دیکھو گیا اپنے دورے گیا کہ یہ دے کے لئے why یہ اس دنظر سے ڈیرہ مقدس ہے اس دان provenنے 3 ک کھانے داب پہ 하니까 جی بس دنگل ٹائم بڑھا گیا کیا کہ یہ دنگ Curuction 2 کھانٹھی ہو گیا اس کے لئے چاہیے تو دنگھ ت rumah اس کا تحرکت ہے mountain کیا آپ نے اس تکنولوجی کو کیسے ہینڈل کرنا بلکل اسی ہے لیکن ہماری پیننٹنگ صرف اس وقت یہ ہے کہ میرا اپنا خیال ہے کہ سب سے بڑی جو غلطی ہے خود والدین کی ہے کہ وہ خود ان گیجٹس کے استعمال کرنے کی اتنے زیادہ عادی ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اپنے بچوں کو دینے کے لئے ٹائم نہیں ہوتا جب آپ خود ہر وقت آپ کے گیا تو ہاتھ میں موبائل ہوگا یا آپ ٹی وی لگا کے بٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پر یہ بھی ہوگا کہ بچے شوڑ نہ مچیں تو پر بچے کیا کریں گے وہ بھی کہیں کسی کونے پہ اسی کوئی گیجٹ لے کے بیٹھ جائیں گے اور اسی کو use کریں گے کیونکہ آپ نے خود ہی ان کو منع کیا کہ شوڑ نہیں مچانا ہے بات نہیں کرنی ہے بلکل بلکل تو اس میں بلکل تو اس میں جو جو یہاں پر جب بنیادی ایک ہم دسکشن کرتے ہیں ہمارے ایک کونسٹ بہت امپورٹن کونسٹ ہے نید اور وانت میں ڈیترنس جب تکر ہمیں بچوں کی نیت کے بارے میں ہم یہی انٹی چی دی ہرکتے کریں گے ہم بلکل 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 جی کمال بہت بہت شکریہ thank you انشاءاللہ پر نیچ ویک ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ thank you so much thank you thank you فائزہ thank you کمال thank you so much اللہ پیس اللہ پیس اللہ پیس اللہ پیس اللہ پیس اللہ پیس